گورستان شاہی آسمان بادل کا پہنے خرقے دیری نہ ہے کچھ مقدر سا جمینِ ماہ کا آئینہ ہے چاندنی پھیکی ہے اس نزارہِ خاموش میں صبحِ صادق سو رہی ہے رات کی آغوش میں کس قدر اشجار کی حیرت فضا ہے خامشی بربتِ قدرت کی دھیمیشی نوا ہے خامشی باطنِ حد ذرہِ عالم سراپا درد ہے اور خاموشی لبِ ہستی پہ آہِ سرد ہے آہ جولانگاہِ عالم گیر یعنی وہ حسار دوش پر اپنے اٹھائے سائے کرو صدیوں کا بار زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنسان ہے یہ خاموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے اپنے سکانِ کوہن کی خاک کا دلدادہ ہے کوہ کے سر پر مثالِ پاس باہ استادہ ہے عبر کے روزن سے وہ بالائے بامِ آسمان ناظرِ عالم ہے نجمِ سبز فامِ آسمان خاک بازی وسطِ دنیا کا ہے منظر اسے داستان آکامیِ انسان کی ہے ازبر اسے ہے ازل سے یہ مسافر سوے منزل جا رہا آسمان سے انقلابوں کا تماشا دیکھتا گو سکون ممکن نہیں عالم میں اختر کے لیے فاتحہ خانی کو یہ ٹھہرا ہے دم بھر کے لیے رنگ و آبِ زندگی سے گل بدامن ہے زمین سیکڑ و خون گشتہ تہذیبوں کا مدفن ہے زمین خوابگاہ شاہوں کی ہے یہ منزلِ حضرت فضا دیدہِ عبرت خراجِ اشکِ گلگوں کر ادا ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایا ہے آہ ایک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے مقبروں کی شان حیرت آفری ہے اس قدر جنبشِ مشگاں سے ہے چشمِ تماشا کو حضر قیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں جو اتر سکتی نہیں آئینہِ تحریر میں سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور مسترب رکھتی تھی جن کو آرزوِ ناسبور قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک جن کے دروازوں پر رہتا تھا جبین گستر فلک کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا مال جن کی تدبیرِ جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال روبِ فقفوری ہو دنیا میں کشانِ قیسری ٹل نہیں سکتی غنیمِ موت کی یورش کبھی بادشاہوں کی بھی کشتِ عمر کا حاصل ہے گور جادہِ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور شورشِ بزمِ ترب کیا؟ عود کی تقریر کیا؟ درد مندانِ جہاں کا نالہِ شبگیر کیا؟ عرصہ و پیکار میں ہنگامہِ شمشیر کیا؟ خون کو گرمانے والا نعرہِ تقبیر کیا؟ اب کوئی آواز سوتوں کو جگہ سکتی نہیں سینہِ ویرہ میں جانے رفتہ آ سکتی نہیں روح مشتِ خاک میں زہمت کشے بیداد ہے کوچہ گردے نئے ہوا جس دم نفس فریاد ہے زندگی انسان کی ہے مانند مرغِ خوشنوا شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا آہ کیا آئے ریاضِ دہر میں ہم کیا گئے؟ زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجا گئے موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعویر ہے اس ستمگر کا ستم انصاف کی تصویر ہے سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحرِ ناپیدہ کنار اور اس دریائے بے پایاں کی موجیں ہیں مزار اے حوص خون روک ہے یہ زندگی بے اعتبار یہ شرارے کا تبسم یہ خسے آتش سوار چاند جو سورتگرِ ہستی کا ایک ایجاز ہے پہنے سیمابی قبا مہوِ خرامِ ناز ہے چرخِ بے انجم کی دہشتناک وسط میں مگر بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقتِ سہر ایک ذرا سا عبر کا ٹکڑا ہے جو مہتاب تھا آخری آنسو ٹپک جانے میں ہو جس کی فنہ زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار رنگ ہائے رفتہ کی تصویر ہے ان کی بہار اس لیہاں خانے میں کوئی ملتِ گردوں وقار رہ نہیں سکتی ابتک بارِ دوشِ روزگار اس قدر قوم کی بربادی سے ہے خوگر جہاں دیکھتا بے اعتنائی سے ہے یہ منظر جہاں ایک صورت پر نہیں رہتا کسی شئے کو قرار ذوقِ جدت سے ہے ترکیبِ مزادِ روزگار ہے نگینِ دہر کی زینت ہمیشہ نامِ نو مادرِ گیتی رہی آبستنِ اقوامِ نو ہے ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ رہ گزر چشمِ کوہِ نور نے دیکھیں ہیں کتنے تاجور مصر و بابل مٹ گئے باقی نشان تک بھی نہیں دفترِ ہستی میں ان کی داستان تک بھی نہیں آدبایا مہرِ عیرہ کو اجل کی شام نے عزمتِ یونان و رومان لوٹ لی ایام نے آہ مسلم بھی زمانے سے یوں ہی رخصت ہوا آسمان سے عبرِ آزاری اٹھا برسا گیا ہے رگِ گل صبح کے عشقوں سے موتی کی لڑی کوئی سورج کی کرن شبنم میں ہے الجھی ہوئی سینہِ دریا شعان کے لیے گہوارہ ہے کس قدر پیارا لبے جو مہر کا نززارہ ہے میں وزینت ہے سنوبر جو بار آئینہ ہے غنچہِ گل کے لیے باد بہار آئینہ ہے نارزن رہتی ہے کوئل باغ کے کاشانے میں چشمِ انسان سے نہاں پتوں کے ازلت خانے میں اور بلبل متربِ رنگی نوائے گل ستان جس کے دم سے زندہ ہے گویا ہواے گل ستان عشق کے ہنگاموں کے ارتی ہوئی تصویر ہے خامہِ قدرت کی کیسی شوخ یہ تحریر ہے باغ میں خاموش جلسے گل ستانزادوں کے ہیں وادیِ کوہسار میں نارے شبانزادوں کے ہیں زندگی سے یہ پرانا خاک دام آمور ہے موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے پتیاں پھولوں کی گرتی ہیں خضامیں اس طرح دستِ طفلِ خفتہ سے رنگی کھلونے کی طرح اس نشاط آباد میں گو ایش بے اندازہ ہے ایک غم یعنی غمِ ملت ہمیشہ تازہ ہے دل ہمارے یادِ اہدِ رفتہ سے خالی نہیں اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں عشق باری کے بہانے ہیں یہ اجڑے بام و در گریہِ پیہم سے بینہ ہے ہماری چشمِ تر دہر کو دیتے ہیں موتی دیدہِ گریہ کے ہم آخری بادل ہیں ایک گزرے ہوئے طوفاں کے ہم ہیں ابھی صدھا گوھر اس عبر کی آغوش میں برق ابھی باقی ہے اس کے سینہِ خاموش میں وادیِ گل خاکِ سہرہ کو بنا سکتا ہے یہ خواب سے امیدِ دہقا کو جگا سکتا ہے یہ ہو چکا گو قوم کی شانِ جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور موسیقی 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 موسیقا موسیقا